مزیدار یہ دیکھیں کیسے گلی بھی ہے یہ ہے جیس کی لیک پیس کے ساتھ ہم نے منگوایا تھا اسلام علیکم کیا حال آپ سب کو امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریہ سنگی شکرہ حمدلیلہ جی ہم بھی خیریہ سے ہیں اور جی آج ہم آئے ہیں ناشتہ کرنا ہے آج ہم سب سے نکلے ہیں اور ساڑھے ہیارہ ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے ناشتہ نکیا اور ناشتہ کرنے آئے ہیں اور ہزبینڈ لے کے آئے ہیں جی ایدھر میرے خیال سے صدیق سن اور یہاں پہ جیلے جی دیکھتے ہیں اوپر تو لکھا ہو ہے مٹن چنے پائے دیسی میں ڈال چاول بریانی مٹن کنہ بریانی باربیکیو اور کڑائی پھر ایدھر تو پھلال ناشتے کا سسٹم چال رہا ہے اس ٹائم اور اندر جا کے دیکھیں کہ ناشتہ میں کیا کیا ہے ان کے پاس اچھا یہ دیکھیں جی یہ ان کا مینیو ہے سنڈے سپیشل پرنچ اور ان کے شام میں بھی بہت چیزیں جو ہے نا انہوں نے مینیو ابھی ہمیں بتایا ہے کافی چیزیں ان کے لگتے ہیں ڈال چاول بھی لگتے ہیں اچھا کافی دن سے مجھے نا دل کر رہا ہے کہ میں باہر کے کہیں نا ڈال چاول کھاؤں لیکن وہ بھی ان کا ٹرائے کریں گے دال چاول بھی ان کی ہم ٹرائے کریں گے میرا بہت دل چاہ رہا ہے لیکن ابھی تو ہم کرنے آیا ہیں ناشتہ اور ناشتہ میں جی ان کی یہ ساری چیزیں ہیں اور سننے میں تو آیا کہ ان کی بڑی مزے کا ان کا جو سنڈے برنچ ہوتا ہے نا بڑی مزے کا ہوتا ہے اور یہ جی نان بھی ہیں سادہ نان روگنی نان کلونجی نان اچاری نان اچاری نان پہلی دفعہ دیت سن رہی ہوں لیکن ابھی ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ہو گا آپ کے پاس کے نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہے ان کے پاس اچھا کلچا بھی ہے اور مکھنی نان بھی ہے گارلک نان بھی ہیں ان کے پاس اور یہ سارا ان کا جو مینو ہے اچھا ہم نے مگوائے ہیں جی اس میں چھوٹے پائے اور ساتھ ہم نے سادہ چنے اور ایک دیسی مرک مگوائے چلے جی اب آتا ہے تو بتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے کیسا نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں جی یہ آگے ہیں ہمارے پائے چھوٹے پائے یہ دیسی مرک کا شوربہ اور یہ ہے جی سادہ چنے سادہ چنے اچھا وہ ہم نے جی مگوائے ہیں پوڑیوں کا چنے اور آلو کی بھاچی دیکھنے میں تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں دیسی اچھا ہزبنٹ کی اشارہ ہزبنٹ کی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جی بہت مزے کا لگ رہا ہے تو چل جی بسم اللہ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جی پہلے پاوے چکتے ہیں پوری سردیاں نکل گئی ہیں اور میں نے جی پاوے نہیں کھائے پوری جی اس میں ڈکی لگوا کے اور یہ جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے جی بوٹی کے ساتھ لیتے ہیں اس کو مزے دار یہ دیکھیں کیسے کلید یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دار ہے بہت دار ہے بہت دار ہے بہت دار ہے بہت ہی آلے ہیں اتنے آلے ہیں مزے کا شورب ہے کوئی ہے بھی پند نہیں ہے اور اس کا جو اندر ٹیسٹ اور فلیور آ رہا ہے نا یہ اکھنی کا اس کا بہت ہی مزے کا آ رہا ہے چلے جی اب اس کو دیسی شورب کا میں نے بڑا ہزمین بار بار کہنا ہے کہ بہت مزے کا ہے ہزم کریں اس کی بائٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نا یہ ہے اس کی باس پیس کے ساتھ ہم نے چکو کے لئے بچوں کے لئے یہ بہت کمال ہے اور اس میں ہر کھر کھر دیسی گھیر سب کو کشبو آرہی ہے اس کا ملتا ہے؟ دیسیگی میں بہت ہے را ہے بہت ہے دونوں چوربیں ہیں دونوں دونوں یہ ڈفرنٹ ہے کیونکہ دیسی مرگ ہے لیکن آلہ ہے بھئی آلہ ہے چلنے اب یہ چائٹ کرتے ہیں چلنے بسم اللہ رہا ہے رحم 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 چلنے بھی مزک ہیں بہت مزک ہیں نو راؤٹ کے مزک ہیں اور اس میں سپائسیز اتنے زیادہ نہیں ہیں سپائسیز بہت مناسب ہیں کہ آرام سے بچے بھی کھا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اور یہ یہ دونوں بہت مزک ہیں شکر الحمدلیلہ جی یہاں پہ ہم کھانا کھا چکے تھے اور یہاں پہ جی میں کر رہی ہوں کیونکہ محمد مصطفیٰ کی بدولہ کیونکہ اس نے میرا مائک بند کر دیا تھا اور مجھے بلکل بھی نہیں پتا چلا پھر یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور اتنے مزکا تھا کہ پیٹ بھر گیا تھا اور نیت نہیں بھری تھی اور بلکل گھر جیسا ہی ٹیس تھا اس کا جو شوربے کا مطلب پتلا ہونا جو بھی تھا وہ بہت ہی مناسب تھا گوش بہت اچھا گلاوہ تھا اور بہت ہی زبردست تھا چلیں جی اب کچن میں چلتے ہیں یہ جی میں ان کے یہاں پہ کچن میں آئی تھی اور یہ جی نکال کے مجھے دکھا رہے ہیں بڑے پائے یہ تھے ان کے بڑے پائے اور بہت ہی اس کی مزے کی خشبو آ رہی تھی اور یہ تھا جی ان کا دیسی مرگے کا شوربہ یہ بھی جی ان کا بہت تھی اور نمک مرچ بہت ہی مناسب تھا آپ یہ دیکھیں کلر کتنا زبردست لگ رہا ہے ان کا اور یہاں پہ جی یہ تھے ان کا مٹن پائے اور جو میں نے کھائے ہیں اور جو مجھے بہت پسند آئے تھے یہ دیکھیں جی گرما گرم یہ جی چھوٹے پائے تھے اور جو چھوٹے پائے کے لور ہیں میں ان کو ضرور کہوں گی کہ وہ ادھر آئیں اور یہ تھا جی ان کا مٹن دیسی گھی میں بنا ہوا جو ان کا ہے نا یہ مٹن تھا اور یہاں پہ تھی جی ان کے چنے اور چنے بھی ان کے بہت ٹیسٹی تھے لیکن چنوں سے زیادہ مجھے ان کا دیسی مرگی کا شوربہ اور چھوٹے پائے اچھے لگے تھے یہاں پہ جی یہ بڑے پائے پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں چھوٹے پائے بھی پڑے ہوئے تھے اور جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ختم ہو گیا یہ خود بتا رہے تھے لیکن میرا مائک کوف ہو گیا اس لئے ان کی آواز بیچ میں نہیں آسکی بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست تھا اچھا یہ باہر بھی بٹھا رہے تھے اور نیچے ان کا پروپر ہال کا انتظام بھی تھا یہ نیچے ہال میں بھی بٹھا رہے تھے لیکن نیچے کافی زیادہ ان کے پاس رشت تھا اور اوپر جو ہے نا ان کا کیا کہتے ہیں اوپر پھر ہم نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ہمیں اوپر بٹھا دیں اور یہاں پہ جی باہر آگئی تھی میں آپ کو اور اب یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ لائف اپنے جو ہے نا گرمہ گرم پوڑی بنا رہے تھے بھائی اور دیکھیں کیسی زبردست زبردست قسم کی ماشاءاللہ کیسے زبردست پوڑی پھولی ہے اس کو دیکھ کے تو ویسے انسان کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور خیر میں نے پوڑی نہیں کھائی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ آج مجھے پائے ہی کھانے ہیں اور ایک ان کا تھا مٹن نہار جس میں مٹن بھی تھا اور چھوٹے پائے کا شوربہ یہ مکس کر کے دیتے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے وہ بہت زبردست ہے لیکن وہ 2-3 پرسن کے لئے تھا اور میں 1 پرسن تھی اس لئے میں نے نے دیا خیر ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا یہاں پہ صدیق سن پہ اور بچوں نے بھی پہلی دفعہ میرے بچوں نے جو ہے نا اس طرح پیڑ بھر کے کہیں سے یہ ایسا دیسی ناشتہ کیا ورنہ وہ دیسی ناشتہ نہیں کرتے یہاں بھی جو میں آپ کو اڈریسن کا بتاتی ہوں کہ اورگا مارکٹ کے بلکل کارنر پہ جو فرائی چک بنا ہوا ہے وہاں سے وہاں پہ یہ اندر جو مطلب فرائی چک کے اندر جو یہ انٹر ہو رہے ہیں ساتھ ہی گلی کے اندر یہ جی وہاں پہ دیکھیں سیدھا تھوڑا سا آگے آنا ہے اور وہ صدیق سن کا بورڈ لگاوا ہے یہاں سے سیدھا آپ نے اندر تن کرنا ہے فرائی چک کے کارنر سے اور یہ دیکھیں جی وہ سامنے جی بلیک یلو اور ریڈ کلر کا یہاں پہ لگاوا ہے صدیق سنس اور ان کا ناشتہ ہم نے کیا ہے بہت ہی عالی بہت ہی عالی چلے جی آپ سے لیتی ہوں اجازت لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ